جی فرنس ونس اگن ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں جو ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ کافی ایک اہمیت کے حامل ہے ان دوستوں کے لئے جو کہ سی ایس ایس کی نئی نئی تیاری کر رہے ہیں یا وہ دوست جو کہ ایک ایڈوانس پرپریشن ہے تو دونوں کو مائن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں ہمیں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو میں نے سی ای تین سال سے میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا اور لاسٹ یہ جو اٹیمٹ ہوا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا وہ میں نے اٹیمٹ بھی دیا تھا تو میں آپ کو اپنا بھی ایکسپیرینس بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ہر سبجٹ کی غالباً جو آپ کے جو کمپل سے سبجٹ ہوا تھا ان کے بارے میں کہ آپ کو وہ کون سے بکس یا وہ کون سے سورسز کو آپ کو ریفر کرنا چاہیے آپ کی نئی تیاری کے لئے اور چند آپشنل سبجٹ جو کہ میرے سبجٹ سے ہیں ٹوئنٹی ٹ پہ اوپر آج میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ارکویسٹک اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک سیکنڈ نکال کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئیں تو چلیے ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں شروع ہوتی ایس 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 جی ہاں یہ ایک بڑی طرح سے ایک طرح سے کنفیجن بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے دوستوں میں کہ زیادہ تر عمومان ج جو سٹوڈنس فیل ہوتے ہیں وہ انگلیش ایس اے میں فیل ہوتے ہیں دوسرے بات انگلیش پریسزن کمپوزیشن میں فیل ہوتے ہیں تو پہلا پہلا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی ایس اے کا ہی ہوتا ہے تو بندے کی ایک طرح سے جو تیاری ہونی چاہیے ایس اے کی تیاری اچھی ہونی چاہیے کیونکہ بعض وقت آپ اپنے دوسرے جو سبجٹس ہوتے ہیں وہ پاس کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو جیسے جنرل سائنس ان ابلیٹی کرنڈ افیر اور آپ کا ج جو پاکستان افیر سے وہ ان کا جو اگریگٹ بنتا ہے کہ آپ تینوں سبجٹس کا ملا کے آپ کا سکور بنتا ہے لیکن ایس اے کے اندر ایس اے نہیں ہوتا آپ کو فورٹی مارکس لینے ہوتی ہے اس سبجٹ کو پاس کرنے کے لیے اور وہ یہ آپ کا پہلا پہلا پیپر ہوتا ہے اور زیادہ تر جو سٹوڈنس بیٹھتے ہیں اسی میں ہی فیل ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ایک جیگنڈک ٹاسک ہے جس کے اندر آپ کو ایک ایس اے لکھنا ہوتا ہے پچیس سو سے پہنتیس سو ورٹس کا تو ہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شروعات کیسے کرنے چاہیے بگنر کو کیا کرنے چاہیے ون بائی ون پہلے میں بات کروں گا کہ ایک طرح سے اگر کوئی بگنر ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی لیول بگنر سے زیادہ ہے آپ ایڈوانس میں ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنے چاہیے شروع یہ ہے کہ آپ کو ریڈنگ کرنے چاہیے اگر آپ نئی نہیں تیاری کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی اسٹیج پہ ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ہے ریڈنگ کرنی چاہیے کیونکہ ایسے کے کئی سارے انگل ہو سکتا ہے اگر فیمینزم پہ آگا تو اس کے کئی سارے انگل سے پیدا سکتا ہے اگر ایجوکیشن پہ آگا تو اس کے بھی کئی انگل پہ آ سکتا ہے اگر کشمیر ریشو پہ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بھی کشمیر پہ ہی اٹیمٹ کیا تھا تو کشمیر کا اگر ریشو آجا تو وہ بھی کئی انگل سے آ سکتا ہے پاکستان کے ایکونامی تو اس حساب سے بھی کئی سارے انگل سے آ سکتا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو وہ بھی کئی انگل سے آ سکتا ہے تو اس لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو ریڈنگ کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کے جو نیوز پیپر فلان ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سورسز آپ کو پڑھنے چاہیے تو سب سے زیادہ آپ کو ریڈنگ کی حیبٹ ہونی چاہیے اور یہ ان کے لیے کہ اگر آپ ایک طرح سے بگنر سے ایک طرح سے آپ کو بہت کم تین چار پانچ مہین ہوئے سی ایس ایس کی پرپیریشن کو لے کے آپ کو بہت کم ٹائم ہوا ہے آپ کے ریڈنگ اسکل سے اتنے سٹرونگ نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سٹوریز اور ناویل سے سٹارٹ کریں کیونکہ سٹوریز سمپل ہوتی ہیں زیادہ در سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو ریڈنگ کرنی چاہیے اور اس پہ اندر جیسے یہ ایس اپ کی فیبلز ہیں یہ سٹوریز آپ پڑے اس سے آپ اپنی وکیبری اپنا سٹرکچر امپروف کریں اور یہ جیسے ناویل الکیمیسٹ کئی سارے ناویل ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کئی سارے جو ہے ڈراماز وغیرہ ہیں وہ آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو اپنی ریڈنگ کو امپروف کرنے کے لیے اور بور نہ ہونے کے لیے آپ شروعات سٹوریز اور ناویل سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایک طرح سے اچھی ایک طرح سے ایک سٹیج ہے تو آپ دیگر چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ جب آپ ریڈنگ کر رہے تو اس کے بعد آپ کو definitely آپ کا جو ایسے ہوگا وہ رائٹنگ ہوگا تو ایسے بندہ ہے پیراگراف سے میں نے جب شروع شروع میں تیاری کی تھی تو ایسے نہیں کہ میں نے پندرہ سو بیس ہزار بیس سو یا اب یہ کے لیے پچیسوں کا کوئی ایسے لکھا نہیں میں نے ساٹھ الفاظ کے ستر الفاظ کا اسی الفاظ کا پیراگراف لکھنا شروع کیا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پیراگراف آپ کا پیراگراف مل کے آپ کا ایک ایسے بندہ ہے تو آپ کا اگر پیراگراف اچھا ہوگا تو ultimately آپ کا ایسے اچھا ہوگا تو اس لیے آپ پیراگراف کی practice کریں اگر آپ بگنر ہیں تو تقریبا چار پانچ سو آپ پیراگراف لکھنے تقریبا ایک دن کے اندر آپ بگنر ہیں تو دس مندرہ پیراگراف آپ اپنے ڈیلی روٹین بنالے لکھنے کی یہ ایک پیراگراف یہ ہوتا ہے پیراگراف کی یہ معنی ہے کہ اس کے اندر ایک پوائنٹ ہوتی ہے ایک بات ہوتی ہے اور اس کے ہی گرد گرد آپ کو اپنی چیزیں explain کرنی ہے جیسے اگر آپ پیراگراف امران خان پہ لکھتا ہے تو آپ کو صرف ان کی ایک بات پہ لکھنا ہے جیسے اگر ان کی ہونسٹی ہے تو آپ صرف ان کی ہونسٹی کے بارے میں بات کریں گے کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کریں یا اگر آپ یہ امران خان کی administrative پہ لکھنا جائیں گے administrative policy کیا ہے یا ان کی کیسے administration ہے تو آپ صرف ان کی administration پہ بات کریں گے دیگر چیزیں بنیے تو پیراگراف ایک ٹائم میں ایک چیز کو explain کرتا ہے تو یہ آپ پیراگراف رائٹنگ کے habit کریں اگر آپ beginner ہیں اور اگر آپ کی level ایک طرح سے advance ہے اگر آپ advance level تک پہنچ چکے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کی reading اچھی ہے اچھی آپ کی وکل بری ہے تو اس کے بعد آپ کی جو approach ہوگی وہ ہوگی down میں نے اپنی زندگی میں جو میں تیاری کر رہا تھا میں نے پورے جب سے میں نے ایک طرح سے اپنی preparation start کی اپنے end تک میں نے down کا جو reading تھی وہ اس کی عادت میں نے نہیں چھوڑی اور اس کے اندھر آپ کا friend page آپ لازمان وہاں سے پڑھیں اور دوسرا ان کے international relation کی جو news وہاں سے پڑھیں آپ کو کام کئے اور دوسرا opinions opinions کے اندر جو opinions آتے ہیں وہ آپ cover کریں down کے تین چیزیں بہت کام کئے front page آپ international اور آخر میں جو opinions پڑھاتے ہیں وہاں سے آپ کی اچھے vocabulary بھی آپ کی طرح سے develop ہوگی یہ آپ یاد رکھیں کہ انگلش precision composition میں vocabulary 20 numbers کا سوالت ہے 10 synonyms 10 internums میں نے اپنی dance جو vocabulary بنایتی تقریب 4 سے 5000 words میں وہاں سے نکال لئے تھے وہ میں اپنے لپٹاپ میں save کیے تھے تو ایک طرح سے جب میں اپنی 2020 کا paper دیا تھا ایک طرح سے synonyms internums سوالت تقریب 15 16 مجھے آرام سے وہ آرہے تھے تو آپ اپنی vocabulary وہاں سے develop کریں گے reading کے دورہ ہی یہ نہیں کہ آپ دیگر جا کے وہ screaming کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جتنی آپ کی vocabulary اچھو گی آپ کا expression اتنا ہی بہتر ہوگا اور یہ book ہیں جو آپ کو اسے میں مدد کر سکتے ہیں یہ ایک book ہے اس کے اندر 40 books جو recommend کی جاتے تھے ہیں پاس میں کہ آپ یہ books پڑھیں لیکن یہ اس book جو بلال ظہور نام ایک بندے نے کیا انہوں نے کیا کیا کہ سارے بکس سمریز کو انہوں کمپائل کیا سمک کیا انہوں نے اپنی سمریز نہیں تو آپ ان کی سمریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس book کو پڑھیں میں نے پرچیز کیا تھا اور میں نے پڑھا گئے یہ ملیہ لودی کا ہے جو پاکستان میں یون کی ریپرزنٹر تھی یہ بھی میں نے بک پڑھا تھا اور آپ کے پاکستان فیس میں بھی مدد کتے پاکستان بیونڈ دا کرائیسس یہ بھی ایک اچھا بک ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ کافی بہتر ہے اور یہ بھی آپ کے جو گورننگ دا انگورنبل ہے ڈاکٹر شرط حسین کے فارما بیورکرائٹ ہیں یہ آپ کے سٹیٹ بنک کے گورنر رہ چکے ہیں اور موجودہ جو امران خان کی حکومت اس میں جو اداروں کے ری فارم پہ جو ہیں ان کا یہ ٹاسک ہے تو یہ بھی آپ بک پڑھ سکتے ہیں اپنے ایسے کے لئے یہ بھی باز کات بک ریفر کیا جدہ تو آپ اگر چاہیں تو اس بک کو بھی دے سکتے ہیں اپنے ایسے کو امپروف کرنے کے لئے یہ جو سوٹس ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بلکہ آپ کو ایمفیسائز کروں گا کہ آپ الجزیرہ کو زیادہ سے زیادہ سنیں اس کے اندر الجزیرہ کے اندر دو منٹ کی تین منٹ کی جو جو کرنٹ افیرس کی وہ آتی اس میں یہ کہتے ہیں آپ کے ناصر آپ انگلش ایسے تیار ہونے میں آپ کی مدد ہوتی ہے لیکن آپ کے جو کرنٹ افیرس ہیں اور اگر آپ کوئی یو ایس اسٹری کا سبجٹ ہے تو آپ الجزیرہ سے وہ چیزیں کورس کر سکتے ہیں الجزیرہ کی چینل بھی ہے جو آپ یوٹیوب سے سن سکتے ہیں اور ان کی ایک طرح سے ایپ بھی ہوتا جو آپ کھول کے موبائل میں ایپ سے نیوز ان کی ریڈنگ کر سکتے ہیں تو الجزیرہ کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد بی بی سی بی بی سو کو بھی آپ اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں یہ دو چینل ہیں جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کو سی نیوز اور میں آپ جو ہن گ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ میکزین بگنرز کے لیے اچھ ہیں یا ایڈوانس والے لوگوں کے بھی اچھ ہیں کیونکہ اس کے اندر مواد یا آتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ایسے میں بھی کچھ ایسے بھی ریکمینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے آسکتا ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر میکزین باتی ہے تو یہ زیادہ ریلیونٹ مٹیریل میکزین میں دیں میں بکس کے لیے کچھ نہیں کہ سکتا لیکن یہ میکزین میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آپ پڑھیں اور میں آپ لوکل یہ تو تھی آپ کو انٹرنیشنل نیوز وغیرہ کور کرنے کے لئے آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ایسے آتے ہیں ان کے لئے لیکن اگر لوکل لیول پہ کچھ آ جاتا تو نجم سٹی شو چینل 24 پہ آتا تو آپ اس کو ضرور دیکھا کریں نجم سٹی شو چینل 24 پہ آتا ہے جیو چینل پہ آج شازیب اچھے ہوتے ہیں کافی thought provoking ان کے questions ہوتے ہیں تو آپ ان کا یہ program بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی تیاری کے لئے میں ان کے جو program میں سنتا ہوں capital talk حامد میر کا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں لیکن جب آپ کے exam بچے پھر آپ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے beginner ہیں آپ شروعات میں تیاری کریں تو آپ ان کو ضرور سنیں اور start writing long asses جب آپ یہ تیاری ہو جائے آپ نے چھوٹے چھوٹے ایک طرح سے reading اچھی کر لی تو آپ start کریں long asses لکھنا شروع کر دیں میں نے یہ پرکٹس کی تھی میں شروع شروع میں ایک طرح ہو جائیں گے تو ایک طرح سے مجھے یہ لگا گا کہ میری grammar اور میرے ideas وہ accept کر رہے ہیں تو میں نے آج کے time تک 97 چھوٹے بڑے article different newspaper میں لکھے ہیں جس میں ڈان the news جانگ ورل time میں ایک طرح سے letter اور ایک طرح سے tribune daily time ان ساروں میں میں نے لکھا ہے آپ صرف ایسا کیجئے گے کہ آپ لکھے گا آمر خان وگرن editorial لار کھنا تو آپ کو گوگل پر میرے سارے جو latest وگرہ وہ مل جائیں گے یہی چیز میں آپ کو recommend کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ اخوار کے لئے لکھو گے تو کوشش کروں گے کہ اس میں اچھا ایک سٹارٹ اپ دو اچھی material دو اچھے آپ الفاظ دو تو اس لئے میں آپ recommend کروں گا کہ آپ latest اور articles جو ہیں ان کی practice کریں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ practice کریں جو past کے جو papers ہیں کیونکہ پاسٹ کے جو papers ہیں ان سے آپ کو idea ملے گا کہ آپ اسے کس طرح سے آ رہے اور آپ کیسے ان کو attempt کرنا چاہے اس کے اندر ایک طرح سے اسے کی body ہوتی ہے آپ کی جو out lines ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پھر آپ ان کو attempt کرتے تو آپ پاسٹ والے جو papers ہیں ان کو دیکھ لیں اور اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سبجٹ پہ جو ہے English پریسیز ان کمپوزیشن یاد رہے سی ایس جو ہے وہ دو ایک طرح سے سبجٹ ہیں غالبا آپ کے ایک انگلیش ایس اور دوسرہ آپ انگلیش پریسیز ان کمپوزیشن یہ دونوں اگر آپ نے اچھے سے تیار کر لے تو دیگر سبجٹ میں آپ کو کبھی ڈیفیکلڈی نہیں ہوگی تو اگر آپ بگنر ہیں اگر آپ اپنی انگلیش پریسیز ان کمپوزیشن میں ایک سوال پریسی کا دا کہ پریسی ایٹم گنے پھر ریڈنگ کمپریینشن ہوتا ہے اس کے علاوہ پنچویشن کا ایک سوال ہوتا ہے پنچویشن کا سوال آجاتا ہے ٹرانسلیشن کا ایک سوال آجاتا ہے فائنڈ آؤٹ ایرر کا یہ سوال آجاتا ہے تو اگر آپ بگنر ہیں بلکل نیو آپ نے پرپریشن شروع کی تو یہ انگلیش کا بک آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے بھی یہ پڑھا تھا شروعات میں انگلیش کنٹیمپراری انگلیش گرامر جین مورتی یہ انڈیان آتھر کا اگر آپ کی سٹارٹنگ کی پرپریشن ہے تو آپ یہ بک فالو کر سکتے ہیں کنٹیمپراری انگلیش گرامر شروع شروع میں بگنیمی یہ بلکل آسان ہے لیکن اچھا بک ہے اگر آپ کی تھوڑی لیول اچھی ہے تو میں نے یہ جب میں ایم انگلیش کر رہا تھا یونیورسٹی کو کرنے میں مدد دے گی اس کے بعد یہ اچھی بک ہے یہ میں نے تقریباً دو تین دفاعی پڑھی تھی اور اس کے اندر جو ایک ساری میں نے وہ بھی حل کی تھی رین ان مارٹن ہائی سکول جو انگلیش گرامر کمپوزشن کا بک اچھی بک ہے بعض گات تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک بھی کافی ہے لیکن یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کی لیول ایڈوانس میں جائے تب آپ اس پڑھیں اس کے بعد اور اچھی بک جو ہے جو کہ ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلیش بائی سادت سادت علی شاہ صاحب کی بک بہت اچھی بک ہائیلی ریکمینڈ ہوتی وہ زیادہ تر وکیبلری پہ ہے اور پیار آف ورڈ پہ ہے اور ایڈیم میں تو یہ آپ کو کافی یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی اس کے بعد یہ فائنل آپ کے لئے بک انگلیش پریسی پرٹیکل انگلیش یوسیج یہ آپ فالو کیجئے یہ آپ کو آپ کی مدد کرے گا پریسی رائٹنگ وہ امپروو کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے لئے انگلیش پریسی کمپوزیشن کے لئے اب میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیٹ کا بھی یوسیج کر سکتے ان سورس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ چاہیے آپ ایڈیم چاہیے آپ پنچوشن پہ ایکسرسائز چاہیے اگر آپ کو کوئی لیکچیس چاہیے تو آپ گوگل سے سرچ کریں یوٹیوب سے مدد لیں ان سے آپ کو کافی ساری مدد بل جائے آپ کو اپنے انگلیش پریسیز کمپوزیشن کیسے کو تیار کرنے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جترہ ہو سکے کہ انگلیش پریسیز کمپوزیشن کا جو پاسٹ پیپر سے ان کو حل کریں ان کی سنٹانمز کے جو پیپر سے وہ بھی حل کریں یہ آپ کے پاسٹ پیپر سب کو مدد دیں گے تقریب آپ کے جو پانچ کے پانچ پیپر سے آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم تھرڈ پیپر بات کرتے جو ٹیکس بک ہو دی نائیت میں یا فس ٹینٹر میں وہ بھی آپ شروعات میں پڑ سکتے ہیں لگر آپ نے کوئی بک پڑ پڑ پاکستان آفیس بھائی کران بربان یہ میں شروعات میں یہ پڑی دی جو کے اچھی بکے ہوئے یہ بہت پاکستان آفیس کے لئے تو آپ پڑ سکتے ہیں آپ یہ پڑ پڑ دوسرا ہے پاکستان آفیس کے لئے اگر آپ کو سیلبس سامنے رکھیں جو ٹاپک آپ کو بک سے نام لے یا اگر آپ کو انٹرنیٹ سے پڑھنا ہے بک سے نہیں پڑھنا تو گوگل پہ آجائیں میں نے یہ اپروچ فالو کی دی اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آرہا گوگل سے بھی تو اسے یوٹیوب کر لیں اور جس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں اردو میں آئے تو اردو کر دیں ہندی آئے تو ہندی میں کر دیں انگلیش میں جس لینگویج میں اگر آپ کو ٹاپک چاہیے جیسے اردو میں لگ سکتے ہیں تو آپ کو لکچر آجائے گا پاسٹ پیپر سال کریں کافی آپ کی مدد ہو جائے جی جو ہمارا ہے جنرل سائنس لیبیلٹی ہے اس کے لیے جہاں گروھل ٹائم چھوٹی کلاسز کے جو سیریز ہیں وہ آپ بکس پڑھیں جو کہتے ہیں چوتھی جماعت پانچ وی چھتی سات وی آٹھ وی یہ جو سائنس کے چھوٹے بکس ہوتے ہیں آپ ان سے فالو کریں اور سیلیبس کو سامنے رکھ کے آپ اپنی تیاری کریں اور یہ آکس فور کے دیگر سب سے پہلے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ روزانہ ہیڈلائنز سنیں چھے بجے سنیں نو بجے سنیں بارہ بجے سنیں کم سے گم اگر تین دفعہ نہیں سنتے میں تین دفعہ سنتا ہوں اگر نہیں سنتے تو نو بجے والی وہ سن لیں جب بھی آپ کو کوئی دیگر ویڈیوز آپ کے ریلٹڈ آتے ہیں وہ اب آپ فالو کریں ڈان کے جو اپنینز کے لئے دان سے ریفر کرنا پڑے گا ڈان آپ پڑھ پڑھ نیوز اگین آپ کو یہ فالو کرنی پڑھ گی اگر آپ کرنیشنل لیشن اور آپ کی ایسی تیاری ہوگی آج کور کرنے گوگل زیادہ اگین گوگل پہ چلے جائیں کوئی بیشو ہو جائے تو آپ اسے نیٹ سے انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے اسے فالو کر سکتے ہیں پاسٹ پیپرز اگین آپ کو سول کرنے اور اس کے ایم سی کیو بھی اب ہم اپنے بات کرنے لیے اسلامی آپ کے لئے تو اسلامی میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا کہ شروعات میں جو بک اچھی بک شروعات میں اگر آپ بگنر ہیں تو اس سے شروع کریں اس کے بعد اسلام اس میننگ اور میسج یہ بھی کافی پیاری اور اچھی بک سیکنڈ میں میں آپ یہ ریکممنٹ کروں اور یہ بک تیسری جو پڑھ یہ اسلامیات فر سٹوڈنس آب او لیول یہ اچھی بک او لیول والے سٹوڈنس پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ٹاپک س ہیں وہ کافی آپ کے سیلیبس کے اندر بھی ہوں سیلیبس سامنے آپ نے ہر سبجیٹ کا سیلیبس سامنے رکھنا ہے اور سیلیبس آپ کو تیاری کرنی ہے اور ہو سکے میں نے بھی قرآن کو ترانسلیشن سے سنا ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو صبح کے ٹائم اگر واگ پہ چلے جائیں تو قرآن کی جو میننگ ہے وہ آپ سنا کرے واگ کے لئے فائدہ مند ہوگی اور یہ دونوں بڑے عالم ہیں مولانا تارک جنگل آئیں اور پاسٹ پیپا سول کریں اب ہم اپنے دوسرے فیس پہ جائیں گے جس پہ ہم بات کریں گے یہ وہ سبجٹ ہیں جو میں نے پک کیا تھے تو میں وہی آپ کو بتاؤں گا انٹرنیشنل لیشن کے لیے ایک بک اچھی ہے جو مجھے اچھی لگی یہ ہیں پیو ہاؤس کی ہے اور گولڈ سٹین کی ہے انٹرنیشنل لیشن بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر سارے ٹاپکس ہیں اور اس کی کمال کی بات یہ کہ بہت آسان الفاظ میں اس کو انہوں نے لکھا ہے اگین اس کے بعد اپنے سیلیبس کو دیکھیں گوگل سے سرچ کریں یوٹیوب پہ آئیں کافی آپ کو لیکچر سیریز ملے گی میرے ہی چینل پہ انٹرنیشنل لیشن کے آپ لیکچر سیریز پوری مل جائے گی پاسٹ پیپر سال کریں انٹرنیشنل لہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کافی اس پہ بندے فیل بھی ہو جاتا لیکن یہ میں نے بک پڑھی تھی انٹرنیشنل لہ کافی اچھی بک یہ بک اگر وال کی تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ اگر وال کی اچھی بک انٹرنیشنل لہ لیکن میں آپ ریکمینٹ کروں گا یہ یوٹیوب پہ لیکچر سفی پاکستان کے رناؤنڈ انٹرنیشنل لہ جورسٹ ہیں ان کے لیکچر سفیفٹی پلس کے قریب اگر آپ نے بک سے پڑھ لیکچر سن لیں تو آپ ان کے لیکچر یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں لیکچر ایمر بلال سفی تو آ جائیں گوگل پہ آ جائیں پھر اگر آپ انٹرنیشنل لہ سبجر سلویس وہ آگے رکھیں اور یوٹیوب پہ جائیں پاسٹ پہ بس حل کریں ایم سی آئر کا یہ کوسٹن اور انسر وائز ہیں تو میں نے پہلے جو چپٹر سن کوسٹن پر پٹ کرتا ہے بعد میں اس بک میں انسر دیتا ہے دوسرا جو بک اس میں ان کی انیلیس کی اور کافی میں نے ان کا یہ ٹاپک جو میں نے سبجٹ کور کیا گوگل سے کور کیا تھا اور باز کار الیکچس بھی میں نے یوٹیوب سے سنے تھے اگین پھر بعد میں آپ کو سول کرنے پاسٹ پیپرز اور سوشول جو میرا سبجٹ تھا اس کے لئے میں نے ایک بک پڑی تھی کافی اچھی بک ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اگین یہ ایک دوسری بک جاوید جسکانی کی کافی رکمنٹ کی جاتی یہ بھی میں نے پڑی تھی اور زیادہ تر جو میں نے کور کیا تھا وہ گوگل سے کیا تھا اور اس کے بعد یوٹیوب سے جو میرا سلب سا میں نے یوٹیوب سے کور کیا اگین پھر پاسٹ پیپر دیکھیں ایمس کیو سول کی جنڈر سٹیڈیز کیلئے کوئی اچھی بک ابھی تک پاکستان کے لیول پہ کوئی نہیں لیکن میرے دوست ہیں عبدال باری جاگرہ نہیں تو ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے رکمنٹ کیا تھا کہ آپ کملا بسین کی بک پڑی یہ انڈیا کے اندر ایک ایک طرح جنڈر سٹیڈیز جنڈر فیمنسٹ ہیں تو جنڈر سٹیڈیز کا اگر آپ کا سبجٹ ہو تو یہ بک پڑھیں انڈر سٹنڈنگ جنڈر بک کملا بسین چھوٹی بک 50 پیجز کی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھتے ہیں ملالا یوسف یہ انہوں نے تعلیم کے لیے کیا ہے بعد میں مقتہ رہ مائی ہے لسٹ میں شرمین ابر چھنا آئے اور ہمارا ابھی 2020 میں پیپر آیا تھا اس میں شرمین ابر چھنا ہے جو سوال آیا تھا تو ان کے اوپر سوال آتا ہے اور یہ آپ کے کیس سٹیڈیز میں تین لسٹ والے تو آپ کو پڑھنا چاہے ان کے جو ٹیڈ ٹاکس لیکچرز ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں سیلیبس کو دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں وہاں سے آرٹیکلز پڑھیں اگر کچھ سمجھ میں تو یوٹیوب پہ جائیں اور پاسٹ پیپر سال کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں نے اس کو بنانے کے لئے کافی محنت کی تھی اپنا جو تھوڑا بہت شیئر تھا ایکسپیرینس اب آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو چھل گئے تو پلیز اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی فیڈبیک کمنٹ میں دیجئے اور آپ کیا چاہتے میں میں آپ کے لئے اگلے ویڈیو میں کیا بنا تو وہ کمنٹ میں میں آپ کے لئے وہ بنا دوں گا دیکھنے کا بہت شکریہ تینک